ایک دو تین چار پانچھے اور تقریباً بارہ سٹکس ملتی ہیں ہمارا شربت ہے ترکیل اور لیم آپ کو دونوں ملتے ہیں یہ شریڈی میٹ ہوتا ہے جن کے سٹارٹر میں جو آپ کو کمپنی مینٹری ملتا ہے ایز میں اجھے ایک ٹائپ کی ٹوماتو ساس ہے ساتھ میں آپ کو نان بریڈ ملتا ہے ویسے یہ ان کے منیو میں پانچ سے چھے لوگوں کے لیے ہے اگر آپ سپائس لیس فود پسند کرتے ہیں اور آپ ایک نیا فود ایکسپلور کرنے کے ہمیشہ تلاش میں رہتے ہیں تو آج میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں گجرامالہ سے ایک ترکیش ریسٹورنٹ جہاں بے آپ کو تمام ترکیش کزین ملتا ہے اس ریسٹورنٹ میں آپ کو کون کون سے ترکیش فود ملتے ہیں اور یہ ریسٹورنٹ آپ کو کہاں پر ملے گا گجرامالہ میں سب میں آپ کو بتا تو اس ویڈیو کے اندر سو لیٹس بگندہ بھی یہ ہمارا ہے یہ ترکیش پلیٹر جس میں بہت سا باربی کیو اور ساتھ میں ان کی مختلف پریٹس ہیں پائٹس ہیں اور یہ ہے ساتھ میں میرا ترکیش شربت یہ ہے ان کی لواش پلیٹ ان سب کو سائٹ پہ گرتے ہیں یہ ہے ان کا چیز پائٹ ہے یہ لیمہ چون ہے یہ لوکم اس کو لوکم کے لیم لوکم ہے جی اس میں آپ کو لیم چار پیسیز میٹ کے مل جاتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو دو پیسیز ملتے ہیں لیم پیٹ کے فائنلی یہ تھا میرا انسا سلطان کا ترکیش فیملی پلیٹر جس کے اندر آپ کو رائز کے ساتھ سرونگ کی جاتی ہے اس میں بہت سا باربی کیو ہے مختلف ایٹن ہیں ان کے یہ لیم چوب شیش ہے جس میں آپ کو ان کی تقریباً ایسی بارہ سٹکس ملتی ہیں جس میں چار پیسیز مٹن کی ہوتے ہیں اور وہ اس میں لیم فیٹ ہوتی ہے دو پیسیز لیم فیٹ کی ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس میں ان کا ادانہ کباب مل جاتا ہے پھر ادانہ چکن کباب مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ان کا لیم شیش مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ان کا چکن شیش مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ایسی مٹن میٹ کی پیٹیز مل جاتی ہیں اس کے بعد چکن بینگز اس میں ایڈ ہوتا ہے اس کے اوپر کافی بریڈز ہوتی ہیں جس میں ان کی لواش لہمہ چون اور چیز پائٹ شامل ہوتی ہیں وہ میں نے اوپر سے بھی ہٹائی ہوئی ہیں آپ کو یہ دکھانے کے لیے پلیٹر اس کو آر ایان کہتے ہیں یہ ہماری بیسے لسی ہے لیکن یہاں پہ آپ کو یہ آر ایان کے نام سے ملے گی اس کے بعد ہمارے آرڈر میں ان کا شامل ہے یہاں پہ ڈانر پلیٹر ہے مکس میں جس میں آپ کو مٹن لیمپ اور چکن ہے وہ مکس ملتا ہے یہ بھی سروی رائس کے ساتھ ہے یہ شیڈر میٹ ہے جیسا کہ ہمارے شوارما میں ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جن کے بلون بریڈ جو کہ آپ کو ہمس کے ساتھ سرف کی جاتی ہے اس کے بعد ڈانر رول ہے دونوں رول اور دونوں پلیٹر میں فرق یہ ہے کہ اس میں رائس ہوتے ہیں اس میں رائس نہیں ایڈ ہوتے اور آپ نے مکس میں لگوانا ہے یا صرف چکن میں لگوانا ہے صرف لہم میں لگوانا ہے وہ آپ کی مرسی ہے فائنالی آج میں موجود تھا معلوم گجرانہ میں جہاں بھی آپ کو ملتا ہے نیسا سلطان نیسا سلطان ایک ترکیش بیس پاکستانی فیملی اون کرتی ہے جو کہ دو ہزار دس سے پاکستان میں کام کر رہی ہے اور لاہور میں آلموس تین برانچز بنا چکی ہے چوتھی آپ کے گجرانہ میں انہوں نے اپن کی ہے جو کہ آپ کو معلوم گجرانہ میں ملتی ہے یہاں پر آپ کو آثینٹک ترکیش منیو ملتا ہے جو ہم نے آج آرڈر کیا تھا اس میں ان کا نیسا سلطان فیملی پلیٹر تھا جو ان کے منیو کے حساب سے پانچ سے چھے لوگوں کے لیے ہے اگر آپ لاہور میں ہوں تو یہ بالکل پانچ سے چھے لوگوں کے لیے ہی ہے لیکن اگر آپ گجرانہ میں ہیں تو آپ چار لوگ اس کو کھا سکتے ہیں پانچ لوگ بھی کھا سکتے ہیں چار بہت ایزی لی کھا سکتے ہیں جس کے اندر ان کا آلموس سارا بار بی کیو منیو اس کے اندر ایڈ ہوتا ہے جس میں آدانہ کباب اس میں آپ کے لیم شیش اس میں آپ کے چکن شیش جس میں آپ کے چکن ونگز بغیرہ اور رائز کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے اور اگر آپ سپائیس لیس فوڈ کھانا پسند کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت پسند آئے گا فوڈ اور اگر آپ سپائیس لیور ہیں اور آپ اس کا کمپیری دن اگر آپ اپنے ٹرڈیشنل روایتی کھانوں کے ساتھ کریں گے تو پھر شاید یہ ریسٹورنٹ آپ کے لیے نہیں ہے لیکن اگر آپ مختلف قزین ٹرائی کرتے رہتے ہیں اور آپ کھانا ایکسپلور کرتے رہتے ہیں مختلف خود ایکسپلور کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ کو یہاں پر ضرور ٹرائی کرنا چاہیے ایک رائس لور ہوں میں چاول بڑے شہر سکھاتا ہوں سو میں نے اس فوڈ کو بہت انجوائی کیا اس سے پہلے ترکیش فوڈ کا ایکسپینیس میں دبائی میں کر چکا ہوں سعودیہ میں کر چکا ہوں اگر اس کے ساتھ بھی میں اس کا کمپیریزن کروں تو آپ کو نیر ٹو ضرور ملتا ہے ترکیش کزین کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو حاصل بات مائنڈ میں رکھنے ملی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ایسا کزین جو آپ کے اپنے ٹرڈیشنل فوڈ سے ہٹ کے اس کو ٹر ملکوں میں مختلف قسم کے کھانے چلتے ہیں تو اس سے سے اگر آپ اس فوڈ کو ٹرائے کریں تو آپ اس فوڈ کو ضرور انجوائے کریں گے سو گجران میں ایک نیا ایڈیشن تھا نیا فوڈ تھا آپ کو گجران میں ترکیش کزین اتھینٹک ترکیش مینیو آپ کو کہیں سے نہیں ملتا اگر آپ یہاں پر آنا چاہے تو آپ مالک گجران میں ویزرڈ کر سکتے ہیں اولی ویڈیو میں ملاقات ہوگی کسی نئی خوابے کے ساتھ اپنا ہیار اٹھے گا